ایک بار پھر سے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں نے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے علماء احناف میں سے ایک عالم علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت کو پیش کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ علامہ عینی ان فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کی طرح آٹھ رکت طرح بھی مانتے تھے تو آج ہم آپ کے سامنے ان کی عبارت بھی پیش کریں گے اور ان کا مسلک پورا کے پورا کیا تھا وہ بھی پیش کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے کتاب ہے عمدت القاری جل پانچ صفہ نمبر چار سو سنتاون یہاں پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا فَإِن قُلْتَ لَمْ يُبَيَّن فِي الرَّوَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَدَدُ هَذِهِ الصَّلَاہِ الَّتِي صَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّهِ عَلِي کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا اگر تم یہ پوچھو گے کہ ان راتوں میں اللہ کے نبی نے کون سی نماز پڑھی تھی جن تین راتوں میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور چوتھی رات میں وہ نہیں نکلے اور اندیشہ یہ ظاہر کیا کہ اگر میں نکلوں تو کہیں فرض نہ ہو جائے تو ان تین راتوں میں کون سی نماز پڑھی تھی اگر کوئی یہ سوال کرے تو جواب کیا ہے فرمایا روا ابن خزیمہ و ابن حبان من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ میں کہوں گا کہ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رمضان میں ہمیں آٹھ رکعت پڑھائی سلہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان سمان رکعات سم اوترا یہ علامہ عینی نے عمدت القاری میں نقل کیے لیکن میرے دوستوں یہاں پر علامہ عینی نے اپنا مسلک بتایا نہیں کہ ان کا مسلک کیا تھا اور مسلمانوں کو کتنی رکعتیں تراوی پڑھنی چاہیے اس بات کا بھی کوئی ذکر نہیں تراوی کی مسنون رکعت کیا ہے اس بات کا کوئی ذکر نہیں بلکہ تراوی کی رکعتیں کیا ہیں وہ اس کے آگے نقل کر رہے ہیں آگے بالکل انہوں نے کلیر کر دیا ہے اگلے پیچ پہ فرمایا کہ نفس تراوی سنت ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے اور وہ سنت تراوی کتنی رکعتیں ہیں فرمایا اور وہ بیس رکعتیں ہیں تراوی کا چھوڑنا جائز نہیں سنت ہے اس کی رکعتیں بیس ہیں اور اس بات کے نقل کرنے میں ہم اکیلے نہیں بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کون احمد بن حنبل یہ وہی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہے جن کا مسلک حرمین میں چلتا ہے مکہ اور مدینہ والے لوگ جن کے فالوور ہیں اور جن کی تقلید میں آج حرمین میں بھی بیس رکعت تراوی ہو رہی ہے تو وہ بیس رکعت تراوی مانتے ہیں وَنَقَلَهُ الْقَاضِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ اور امام قاضِ عیاض نے جمہور علماء کا مسلک نکل کیا ہے کہ تراوی بیس ہے دنیا کے مسلمان ایک طرف ہے کہ تراوی بیس ہے یہاں رکھ کر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ صرف اور فرقہ اہل حدیث نے مسلمانوں سے کٹ مار کر کے ایک نظریہ اپنایا ہے اور تراوی آٹھ بتایا ہے اب اس میں دوسرے علماء کو بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں یہ علامہ عینی بھی ہیں لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے کلیر کیا تراوی بیس ہے اجماع امت سے ثابت ہے جمہور علماء اس طرف ہیں اور اس پر صحیح حدیث سے دلیل موجود ہیں فرمایا کہ صحابی رسول صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام بیحقی نے صحیح سنت سے نقل کی جی ہاں آثینٹک چین ہے صحیح حدیث ہے اس کو نقل کرنے والے صاحب بن یزید ہیں کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور تیسرے خلیفہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم سب لوگ بیس رکت تراوی پڑھا کرتے تھے اور آگے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ اجماع سے ثبوت اس کا ہو گیا کہ یہ اجماع جیسی چیز ہو گئی دوستوں یہاں رکھ کر ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ اجماع سے کٹ مارنے والا اجماع سے ہٹ کر دوسرا راستہ اپنانے والا یہ اپنے لئے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا پاک کلام کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا اب چلتے ہیں اللہ معینی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے حوالے کی طرف جی ہاں اللہ معینی رحمت اللہ علیہ نے کلیرلی اپنا مسلک دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے کہ تراویح سنت ہے بیس ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں یہ دیکھئے ان کی کتاب منحت السلوک فی شرح تحفت الملوک کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں تراویح بیس رکعتیں ہیں پانچ ترویحات ہیں فَالْجَمْعُ عِشْرُونَ رَكْعَةً پانچ ترویحہ ان دا سینس بیس رکعتیں بنتی ہیں تو تراویح بیس رکعتیں ہیں وَلَنَا مَا رَوَ الْبَيْحَقِيُ بِإِسْنَادٍ صحیحٍ اور اس کے ثبوت پہ صحیح سند سے آنے والی حدیث موجود ہے جس کو امام بیحقیر حمد اللہ علیہ نے نقل کیا جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا آگے فرماتے ہیں فَسَارَ اِجْمَاعًا تو یہ ہو گئی اجمع یعنی اس کا ثبوت اب اجمع سے ہو گیا اسی طرح انہوں نے ایک کام کیا ہے شرح و معان الاسار للتحاوی پر جس کا نام ہے نخب الافکار نخب الافکار کی پانچویں جل میں جہاں پر باب و قیام شہر رمضان ہے وہاں پر بھی انہوں نے اس مسئلے کو کلیر کیا ہے اور صاحبِ ہدایہ کی عبارت نقل کی ہے کہ تراوی میں پانچ ترویحیں ہیں یعنی بیس رکت تراوی ہے تو امید ہے فرقہ اہلِ حدیث کے وہ لوگ جو ایمیجس بنا کر کے لوگوں کے سامنے چلا رہے ہیں اور آڈیوز میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ اللہ مآین رحمت اللہ لے تراوی آٹھ مانتے ہیں امید ہے ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ تراوی وہ آٹھ بلکل نہیں مانتے تھے بلکہ تراوی بیس مانتے تھے اب ہمارے وہ احباب جو اللہ مآینی کی بات ماننے کے دعوے دار تھے کہ ہم ان کی بات مان رہے ہیں دیکھو وہ آٹھ مانتے ہیں تو اب ان کی پوری بات مانیں گے کہ وہ آٹھ نہیں بلکہ بیس مانتے تھے اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی افواہوں پہ بلکل دھیان نہ دیں بلکہ اسلام کے اسکولرز کے ساتھ جڑے رہیں اور اسلام کے اسکولرز کی رہنمائی میں ان کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھ پوچھ کر کے دین پر چلیں اور فرقہ اہل حدیث کے بھولے بھالے مسلمان جی ہاں ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جن کو ان کے علماء نے یہ کہہ کر کے ایک خوشنما لیبل دکھا کر قرآن و حدیث کا لیبل دکھا کر کے جو تقلید سے آزاد کرایا تھا لیکن افسوس کہ آج ہمارے ان سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں کو ان علماء نے اپنی اندھی تقلید میں مبتلا کیا ہم ان پیارے اور بھولے بھالے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ تحقیق کریں آپ سچ مچ کی تحقیق کریں اپنے علماء کی اندھی تقلید سے نکلیں جن علماء نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تقلید نہ کرنا قرآن و حدیث پہ چلنا آج وہی علماء آپ سے جھوٹی باتیں جی ہاں جھوٹی باتیں نقل کرتے ہیں آدھی یا دوری باتیں نقل کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آدھی یا دوری باتیں نقل کرنے والا آدھی بات ماننے والا اور آدھی کا چھپا دینے والا انکار کر دینے والا یہ مسلمان نہیں ہوتا یہ یہودیوں کا کام ہے امید ہیں ہمارے دوستوں سے کہ آپ کے سامنے فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ کھل کر سامنے آ گیا ہوگا اور اس کا کیا جواب ہے وہ بھی آ گیا ہوگا موسیقی